آج ہم کھانے والے ہیں ایک ایسی بریانی جو صبح ساڑھے پانچ سے سات بجے تک ملتی ہے ہم آئے ہیں سبحان اللہ بریانی پر خواتین وزرات بھائی ہماری سبحان اللہ کی بریانی ہے آج پنگ پنگ کلر کا گوش ہے اور بھائی لوگوں کی ریکمنٹیشن دیکھیں کہ یہاں پر آنا اور ان کی بریانی کھانا السلام علیکم خواتین وزرات بھائی کیسے ہیں آپ سب امید کتم آپ سب خریصے ہیں اگر آج کے اس ویلوگ کو اسٹارٹ کرتے تو بھائی ابھی تقریباً صبح کے چھے بچ کے دیس منٹ ہوئے میں ٹائم بھی یہاں پر لگا دوں گا اور آپ سب کہہ رہے ہوں گی کہ بھائی اتنی جلدی آج ویلوگ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو جہاں بھائی ہیدر آباد کے اندر ہم موجود ہیں اور ہیدر آباد میں ایک ایسی چیز ہے جو صبح ساڑھے پانچ بجے سے سات بجے تک ملتی ہے اور وہ ہے کھانے کی بھائی تو آج ہم کھانے والے ہیں ایک ایسی بریانی جو صبح ساڑھے پانچ سے سات بجے تک ملتی ہے اتنی صبح تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ بریانی آپ کو ٹرائی کرواتے ہیں تو خیر یار بریانی کا آرڈر دے دی ہے ہم آئیں سبحان اللہ بریانی پر کافی زیادہ بھائی لوگوں کی ریکمینڈیشن تھی کہ یہاں پر آنا اور ان کی بریانی کانا ان کا پہلے اس سیٹ اپ دا وہ ٹھیلے کے اوپر ہوتا تھا لیکن ٹھیلے کے بعد ڈائریکٹ وہ پھر اس شاپ کے اوپر آگا ہے تو ابھی آرڈر دے دی ہے جس طرح بریانی آتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہاں کے بھائی سین چیک کر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور ساری دکانیں بند ہوئی پڑی ہیں یہ خوبصورت سی مسجد کا منار کوتین عزرات بھائی ہماری سبحان اللہ کی بریانی آ چکی ہے اور یہ ہے بھائی سبحان اللہ اور یہاں پر آلیو زیر کی تو آلیو زیر سٹارٹ کرتے پھلے گھوش چیک کریں اگر میں پروپر بھاگ کروں نا کہ جو پلاو ہوتا ہے یہ پلاو ہے اور جو چاول ہے وہ اس کے یخنی میں بنا ہوا ہے کوئی اتنے مسالے نہیں ہے لائٹ مسالوں کا استعمال ہوا ہوا ہے اور مجھے یہ جو بریانی ہے نا یہ ایک پلاو ہے پروپر پلاو والا ٹیسٹ آ رہا ہے مسالے اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے نورمل آپ کو تھوڑا تھوڑے سپائسز فیل ہوں گے جو ہے اس کمپیرد آپ کو پلاو کے اندر ہوتے ہیں باقی ان کا جو میں گوش کی بات کروں جو گوش کی قوانٹیٹی ہے وہ تھوڑی کم نظر آئی ہے اور گوش کا سائز بھی چھوٹا ہے اب جو پرائز آئے گی ڈیڈڈ پاو ہے اس میں میں آپ کو نیچے منشن کر دوں گا کہ اس کی پرائز بھی کتنی ہے اور صبح صبح کی ٹائم یہ بریانی کھانا میرے خیال سے بیسٹ ہے ہے اس کمپیردو اگر سپائسی والی جو چیزیں ان کے مقابلے میں تو یار اگر میں ان کے گوش کی بات کروں تو خلابی بچیا کا استعمال ہوا ہوا ہے پنگ پنگ کلر کا گوش ہے اور اتنا زیادہ سوفٹ نہیں ہے اچھا ہے کھانے کے لیے کھانے کے ساتھ سے صحیح ہے اور چاول میں نے آپ کو بتا دی ہے نورمل چاول ہے جس طرح پڑاؤ کے اندر ہوتا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے مجھے کسی بندے نے بتا دی ساڑھے پانچ سے لے کے سات بچے تک لیکن اسے نہیں ہے یہ اثر تک چلتی ہے ابھی پروپر یار یخنی کا ایک ٹیسٹ آ رہا ہے اور بیف جو استعمال ہوا ہوا ہے بیف کا بھی یہ کافی حد تک ٹیسٹ آ رہا ہے اور چاول سمپل اس کے اندر مسائلہ استعمال ہوا ہے یخنی کا تھوڑا بہت ٹیسٹ آ رہا ہے اور جو بیف ہے نا اس کا بھی کافی سٹونگ سا ٹیسٹ آ رہا ہے جو موہ میں گھول رہا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے صبح صبح کے ٹائم اس طرح کی چیز کھانے کا ایک چیز کی میں بات کروں گا جو مجھے اس بریانی کے اندر لگا کہ میٹ بہت اچھا استعمال ہوا ہے لیکن اس کی قوانٹیٹی کم ہے بھائی بریانی کیسے لگیا علیوزیر صحیح نہیں اچھی تھی صحیح تھی کل جو کھائی تھی اس کے مقابلے کیسے طرح تھی کل والی اچھی تھی تو بھائی علیوزیر کو اچھی تو لگی لیکن کل والی بہت زیادہ اچھی تھی اس سے اگر میں اپنا ریویو دوں تو یہ کہ بھائی بریانی صحیح تھی صبح کے ٹائم کے لیے اور اگر میں کسی کو بلاو بولوں تو آج کی جو میں نے بریانی کھائی تھی اسے میں بلاو کہوں گا اور جو اس کا بیف تھا وہ اچھا تھا لیکن اس کی قوانٹیٹی کم تھی اور اس کا سائز بھی بہت چھوٹا تھا اور جو بیف استعمال یہ تھا نا اولابی بچیہ کا جو بیف ہوتا ہے وہ بڑا بہترین بیف تھا لیکن اس کی قوانٹیٹی کم تھی خیر پرائیس دو ہم نے پلیٹے لی تھی ڈیڈیڈ پاؤ کے جو ہمیں ساڑھے چار سو روپے کی پڑھی ہیں اور ہیس کمپیر ٹو کل ہمارا چار سو بیس روپے کا خرچہ ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو چار سو بیس روپے کی ہمیں دو پلیٹے ملی تھی جس کے اندر ہمیں بیف کی قوانٹیٹی بھی بہت زیادہ ملی تھی تو خیر یہ کمپیر تھا باقی اپنی جگہ یہ بریانی اچھی ہے اور اوڈر وہ اپنی جگہ بریانی اچھی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کر دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو صبحانہ اللہ کر کے ویڈیو کو لائک کمی شیئر لازمی کر دینا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مرتے تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اور کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ہر صبح اٹھ کے اس بریانی کو ڈرائی کروں لیکن اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا کل بھی اٹھے تھے تو لیٹ ہو گئے تھے اسی لیے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ رکھتے ہیں